بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہی ہیں اردو کہانی سمندر میں جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر اور یہ ایک مکمل کہانی ہے اس کی کوئی اکسات نہیں ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے میکسیکو میں واقعہ خلیج گونزگا ایک دل فریب اور قدرتی مناظر سے بھرپور تفریقہ ہے یہ میکسیکو کے شہد سینڈیاگو سے تقریبا سات گھنٹے کے مسافت پر واقعہ ہے ہوتل اور موٹل کی سہولت بہت کم ہے اس لیے زیادہ تر افراد ذاتی یا کرائے کے ٹریلر میں آتے ہیں یہ ایک طرح کے چلتے پھرتے گھر ہیں جن میں تمام سہولیات میسر ہوتی ہیں خلیج حسین ساحلوں اور شفاف پانیوں سے مزین تھی اس میں جا بجا مونگے کی چٹانوں سے بنے ہوئے جزائر تھے جو تفریق شائق تنہائی پسند افراد کے لیے کسی جنت سے کم نہیں موسم گرمہ کا آغاز ہو چکا تھا اور لوگوں کی بڑی تعداد یہاں آ چکی تھی جا بجا رنگ برنگے ٹریلر اور خیمے لگے ہوئے تھے انہی میں ایک جوڑا رون فیونچی اور می جی وارڈ ریل کا تھا رون ایک دریائی سٹیمر میں بطور گائیڈ کام کرتا تھا گرانٹس پاس کے قریب دریائے روگی میں یہ سٹیمر سیاہوں کی تفریق اذر لیا تھا وہیں می جی ایک سپیشل ایجوکیشن سکول میں ٹیچر تھی وہ دونوں پرانے دوست تھے مگر ان کی ملاقات تقریباً پانچ سال کے بعد ہوئی تھی یہ جون کی ستائیس تاریخ تھی دونوں پرانی یادوں میں کھو گئے جب انہوں نے انیس سو نواسی میں کرافٹنگ سیزن اکٹھے گزارا تھا رون ان دنوں چھٹیاں منا رہا تھا اور اس کی کچھ چھٹیاں باقی تھیں اس نے می جی کو خلیج گونزگا چلنے کی دعوت دی ہم تمہاری چالیسویں سالگیرہ منائیں گے رون نے تجویز پیش کی اور می جی مسکرہ دی خوبصورت خلیج میں ان کا وقت توقع سے کہیں زیادہ پر لطف گزرا انہوں نے دل بھر کر انجوائے کیا خوب تیراکی کی مچھلیاں پکڑیں جزیروں پر گئے اور نتنے ڈیزائن کی سپیاں چنی ان کے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا چنانچہ انہوں نے ایک بار پھر جزیروں کے سفر کا پلین بنایا صبح صویرے سے جب خواکناک دھندلکا تاری تھا ساحل کی ریتلی سٹراب سے کچھ ہی دور چند ٹریلر کھڑے تھے بے حد خاموشی تھی جسے رون کے ریڈیو نے توڑ دیا وہ موسمی رپورٹ سن رہا تھا جس کے مطابق آج دن بھر آسمان بلکل صاف رہے گا اور خوب کھل کر برسے گی میجی سنیک سے بھرا تھیلہ ربر کی بنی ہوئی بھری کشتی میں رکھتے ہوئے بولی رون تیار ہو جاؤ وہ انجن پر جھکا ہوا تھا ہم پھر اس جزیرے پر جائیں گے جہاں سے ہم نے شیل اکٹھے کیے تھے وہ انجن سٹارٹ کر کے بولا انجن غرائی اور کشتی میں حرکت آ گئی کچھ دیر بعد وہ جیٹی سے نکل کر نیلے پانیوں میں سفر کر رہے تھے سمندر شیشے کی طرح ہموار تھا دور افق پر مچنیاں پکڑتے ٹرالر ننی منی کشتیاں لگ رہے تھے اچانک کچھ دور ایک وحیل نے سر نکالا اور فضاء میں ایک فوارہ سا اچھال دیا ایک کوسے کذاہ سے بکھر گئی اُبھرتے سورج کی روشنی میں یہ منظر ناقابل یقین حد تک خوبصورت لگ رہا تھا رون اور میجی مصہور نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے بوٹ نے پانی پر فسلتے ہوئے چار میل کا فاصلہ تہہ کر لیا ایک گھنٹے بعد رون کشتی کو جزیرے کے ہاربر پر لگا رہا تھا جزیرہ زیادہ بڑا نہیں تھا مگر ہرے بھرے جنگلات اور ریتلے ساحلوں سے پر تھا اس میں نمکین پانی کی ایک شفاف ترین جھیل بھی تھی ان دونوں نے جھیل میں تہراکی کی ایک دوسرے پر پانی اچھالا اور مچنیاں پکڑی یہاں پائی جانے والی ٹرائگر فش بہت لذیذ ہوتی تھی کل ہم ٹرائگر کا شکار کریں گے رون نے کہا میجی بھی تیار ہو گئی ویسے بھی خلیج گونزگا کا سب سے بڑا تفریح پہلو یہی مچھلی کا شکار تھا تیراکی کے بعد انہوں نے لنچ کیا اور پھر ساحلوں پر گھومنے لگے وہاں انہوں نے سپیوں کے خول جمع کیے وقت اتنی تیزی سے گزراہ کہ پتا ہی نہیں چلا جل ہی ساحل پر دوبتے سورج نے ایک بڑی آتشی گیند کی شکل اختیار کر لی جب رون نے کشتی کا انجن سٹارٹ کیا تو تاریخ کی چھانے لگی تھی اس نے کشتی کا رخ اپنے کیمپ کے ساحل کی طرف کر دیا جو صرف چار میل دور تھا دور دکھائی دینے والے پہاڑیاں ایسے لگ رہی تھی جیسے سیاہ پانی میں ڈوب رہی ہوں ساحل پر ایک روشنی نظر آ رہی تھی ہمیں جلدی چلنا چاہیے تھا میجی نے انجن کے شور کے باعث چیخ کر کہا کیوں نہ ہم واپس چلیں اور رات جزیرے پر گزار لیں فکر مت کرو رون نے اسے تسلی دی ہم صرف ایک گھنٹے میں ساحل پر ہوں گے مگر این اسی لمحے اس نے لہروں اور ہواوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو محسوس کر لیا پرسکون خلیج جھاگ اڑاتے سمندر میں تبدیل ہو رہی تھی ہوائیں جیسے خطرے کی سیٹیاں بجا رہی تھی کشتی کی رفتات بہت سست ہو گئی تھی اسے آگے بڑھنے کے لیے خاص جد و جہد کرنا پڑ رہی تھی یہ لہریں کہاں سے آ رہی ہیں میجی نے فکر مند ہو کر پوچھا جبکہ موسم کسی طوفان کی نشاندہی بھی نہیں کر رہا میجی فکر مت کرو اس نے کہا میجی مضبوطی سے اپنی سیکھ پر بیٹھی تھی رون نے اسے تسلی تو دے دی تھی مگر خود اسے آسار اچھے نظر نہیں آ رہے تھے لہریں تھی کہ بڑھ رہی تھی اور پہلے سے بلند ہوتی جا رہی تھی ہوا کا دباؤ بھی پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا تھا اس کا مقابلہ ان کی چھوٹی اور ہلکی پھلکی کشتی کرنے سے قاسر تھی رون کو سمت درست رکھنے کے لیے خاصی سخت جد و جہد کرنی پڑ رہی تھی لہریں کشتی کو اچھال رہی تھی اس کے انجن کے پروپلر بار بار پانی سے باہر نکل آتے تھے شام کے جھٹ پٹے میں اس کے سٹیل کے بلیڈ چمک اٹھتے تھے لہریں مسلسل کشتی کے سامنے والے حصے سے آ کر بکر رہی تھی ان کے دباؤ کے باعث کشتی کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی رون انجن کے ہینڈل کو کابو میں رکھنے کی کوشش تو کر رہا تھا جو جھٹکوں کے باعث اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا کشتی میں خاصا پانی بھر گیا تھا میجی بھی بار بار اپنی گیلی سیٹ سے فسل جاتی تھی خود کو سنبھالو رون نے چلا کر کہا اسے صورتحال کابو سے باہر ہوتی محسوس ہو رہی تھی میں ٹھیک ہوں میجی نے جواب دیا اور مضبوطی سے کشتی میں نصب ہینڈل کو پکڑ لیا وہ گیلا ہو چکا تھا میجی کو اپنی گرفت برقرار رکھنے میں سخت دشواری ہو رہی تھی رون نے تشویش سے کشتی میں بھرتے پانی کو دیکھا اس پانی کو باہر نکالنا ہوگا اس نے سوچا این اسی لمحے ایک چڑھتی ہوئی لہر آئی اور کشتی دائیں طرف جھکنے لگی میجی اس طرف ہی بیٹھی تھی رون نے دیکھا کہ میجی ہینڈل پر اپنی گرفت کھو چکی تھی اور جھکی ہوئی سائٹ کی طرف فسل رہی تھی اس کے ہاتھ دیوانا وار کسی سہارے کو تلاش کر رہے تھے اس سے پہلے کہ رون اس کی مدد کے لیے کچھ کرتا وہ سمندر میں گری اور غائب ہو گئی ایک ساکن اور خاموش لمحے کے بعد رون نے کشتی کے پروپلر کی طرف سے کٹ کی آواز سنی یہ احساس بہت خوفناک تھا کہ میجی پروپلر کی زد میں آگئی ہے اس نے تیزی سے انجن بند کر دیا چاروں طرف نظر دڑائی اور چیخا میجی تم کہاں ہو لیکن وہاں اس کا کوئی نشان نہیں تھا رون نے مسترب ہو کر دوبارہ اسے پکارا میجی مگر وہ غائب ہو چکی تھی اگلے لمحے رون بھی پانی میں چلانگ لگا چکا تھا وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہا تھا او میرے خدا میجی کہاں گئی اس نے سوچا وہاں چاروں طرف اونچی نیچی لہریں تھی اور پور شور ہوائیں تھی ایک سرد دہشت نے اس کے جسم کو مفلوج کر دیا مگر میجی کا خیال اسے تیرتے رہنے پر مجبور کر رہا تھا میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس نے خود سے کہا او خدا مجھے ہر صورت اسے تلاش کرنا ہوگا چاہے اس کوشش میں میں خود کیوں نہ ڈوب جاؤں اس کے چاروں طرف پانی کے سوا کچھ نہ تھا میجی جیسے ہی پانی میں گری کوئی چیز اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اس کے حواس گم ہو گئے جل ہی دم گھٹنے کا احساس اسے ہوش میں لے آیا اس نے ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ اس کا دائیں ہاتھ کام نہیں کر رہا اس کا سر بھی زخمی تھا وہ بمشکل اُبھر کر سطح پر آئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی میرے سر اور بازو کے ساتھ کیا ہوا ہے میجی نے بے بسی سے سوچا وہ زیادہ تیزی سے حرکت نہیں کر پا رہی تھی میں ڈوبنے والی ہوں اسے خیال آیا اس نے خود کو سطح پر رکھنے کی کوشش جاری رکھی اچانک اسے روشنی سی دکھائی دی یہ روشنی کیسی ہو سکتی ہے اس نے خود سے کہا ممکن ہے کہ یہ چاند کا عکس ہو وہ آہستگی سے گہرے تاریخ سمندر میں اس سمت تیرنے لگی مگر وہ روشنی چاند کی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کشتی کی تھی ذرا سی دیر تیرنے سے اس کا جسم شل ہو گیا تھا اور طاقت جواب دینے لگی تھی اچانک وہ غوتہ کھا گئی اور سمندر کا پانی اس کے موں میں چلا گیا اس وقت پانچ بج کر پچپن منٹ ہوئے تھے رون کی بے قرار نگاہیں میجی کی تلاش میں تھی اچانک اس نے اپنے اقب میں کچھ آوازیں سنی جیسے کوئی خانسہ ہو وہ پلٹا اور تیزی سے اس سمت میں تیرنے لگا ایک لہر نے اسے اٹھا کر پٹھا تو وہ میجی سے چند فٹ ہی دور تھا وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے خانس رہی تھی شاید سمندری پانی اس کے موں میں چلا گیا تھا وہ ڈوبنے کے قریب تھی رون نے تیزی سے اسے پکڑ لیا او میجی وہ کراہا فنوچی اس نے نیم بہوشی کے عالم میں کہا رون نے اس کے جسم کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اسے پکڑ لیا میجی نے اپنے زخمی بازو کو ساکت کر لیا اور اپنا بوجھ رون پر ڈال دیا وہ اس سے پوچھ رہا تھا کوئی جواب نہیں ملا توفان پہلے ہی اسے دہلا رہا تھا میجی کی خاموشی نے اسے بدحواس کر دیا اس نے میجی کو جھنجھوڑا یہ کیوں بے جان ہو رہی ہے اس نے سوچا اٹھو میجی جاگو میجی بڑھ بڑھائی اور پھر بے ہوش ہو گئی اس کے چاروں طرف بپری ہوئی لہریں تھی اور اس پر ایک بے ہوش وجود کا بوجھ تھا یک دم اسے شدید اور خوفناک تنہائی کا احساس ہوا جیسے ساری دنیا میں وہ اکیلا رہ گیا تھا کئی کئی فٹ بلند لہروں کی وجہ سے وہ بمشکل دو تین میٹر تک دیکھ پا رہا تھا اب اسے اپنی کشتی کی تلاش تھی کشتی کہاں ہے اس نے سوچا اسے تیرتے ہوئے چند ہی منٹ ہوئے تھے مگر کشتی غائب ہو گئی تھی اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کشتی کہاں ہو سکتی ہے حراسہ مت ہو اس نے خود سے کہا کشتی کی تلاش بے سود ہے مجھے اپنے اردگرد موجود ماہی گیروں کی کشتیوں کو ڈھونڈنا چاہیے مگر سمندر اس وقت دغا پر امادہ تھا لہریں امڑ امڑ کر انہیں غرق کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اصل مسئلہ یہ تھا کہ میجی زخمی تھی اور تیر نہیں سکتی تھی مجھے میجی کو ہر صورت سطح پر رکھنا ہوگا مگر کیسے یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر کار آسان طریقہ سمجھ میں آ گیا یہ لائف گارڈز کا انداز تھا اس نے بہوش میجی کو پیچھے سے کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے پیچھے کی سمت تیرنے لگا یہ طریقہ اسے آسان لگا تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ رکھ کر اپنی گرفت درست کرتا اور اسے بھی جھنجھوڑتا جاگتی رہو میجی جاگتی رہو وہ ہر دفعہ اسے آنکھیں کھول کر دیکھتی تھی اور پھر موند لیتی تھی رون سوچ رہا تھا مجھے اس پر اپنی گرفت مضبوط رکھنی ہوگی اگر یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی تو اسے اس تاریکی میں دوبارہ تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا اب اسے پچتاوا ہونے لگا مجھے انجن بند نہیں کرنا چاہیے تھا مگر یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا وہ میجی کو سنبھالے آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کی سوچ میجی کی دونوں بیٹیوں کی طرف مڑ گئی انیس سالہ سٹیفی اور تیرہ سالہ ایلی ماں کے ساتھ سینڈیاغو میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی لڑکیاں ابھی کم عمر تھیں اور اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتی تھی میجی کی بیٹیوں کا خیال آتے ہی رون کے جسم میں حوصلے کی لہر دوڑ گئی لڑکیوں کو ان کی ماں کی ضرورت ہے اور میں اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اس نے پرعظم انداز میں سوچا انہیں تیرتے ہوئے شاید دو گھنٹے گزر چکے تھے مگر رون کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ طویل مدد سے یوں ہی تیر رہا ہے میں کتنی دیر تک مزید تیر سکتا ہوں اس نے خود سے سوال کیا جواب مایوس کن تھا سمندر بپرا ہوا تھا لہریں ان دونوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی ان کے دباؤ کا مقابلہ کرتے کرتے رون کے بازو اور پیر تھکن سے شل ہو گئے تھے اور ہر گزرتی لہر ہر گزرتا لمحہ اس تھکن میں مزید اضافہ کر رہا تھا وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے میجی کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہا تھا لہروں کے سخت دباؤ کے خلاف جدو جہد کرتے کرتے اس کے پٹھے جواب دینے لگے تھے وہ جانتا تھا کہ اب ساحل بمشکل ایک ڈیڑھ میل دور تھا مگر اس کی حمد تیزی سے جواب دے رہی تھی اسے لگا کہ اگر وہ چند منٹ اور یوں ہی تیرتا رہا تو ڈوب جائے گا اس نے اندھیرے میں بغور دیکھا مگر ساحل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا یہ بہت دور ہے اس نے مایوسی سے سوچا اب ہم دونوں ساتھ ہی ڈوبیں گے رون میجی کو لیے آگے بڑھ رہا تھا اگرچہ اس کی رفتار بہت سست تھی مگر وہ آگے بڑھ رہا تھا اچانک اس کے پیر سے کوئی چیز ٹکرائی کوئی زندہ چیز اسے واضح طور پر زندہ جسم کا احساس ہوا کوئی ڈالفن اس نے سوچا اسے وہ کہانیاں یاد آنے لگیں جن میں ڈالفن نے مسیبت میں گھرے تیراکوں کی مدد کی تھی پھر ایک دہشت ناخیال اس کے ذہن میں گونجا ممکن ہے کہ یہ ایک شارک ہو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ جانتا تھا کہ شارک بہت فاصلے سے بھی خون کی بو محسوس کر لیتی ہے اور میجی زخمی تھی اس کے زخموں سے خون بہ رہا تھا این ممکن تھا کہ اس نے کسی شارک کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہو وہ بے حصو حرکت ہو گیا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شارک گھپ اندھیرے میں بھی اپنے شکار کے جسم کی حرکت سے اس تک پہن جاتی ہے وہ منتظر تھا مگر کسی شارک کے نوکیلے دانتوں نے اس کے پیروں کو نہیں چھوا مجبوراً اس نے پھر تیرنا شروع کر دیا وہ زیادہ دیر ساکت نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس پر ایک بوجھ تھا اس نے میجی کو دوسرے بازو میں منتقل کیا تو اس کے پاؤں رون کے پیر سے ٹکرائے وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا وہ ایک فریب میں مقتلا ہو گیا تھا یہ کوئی شارک نہیں بلکہ میجی کے پیر تھے جو اس کے جسم سے ٹکرا رہے تھے وہ بلکل بے جان انداز میں اس کے بازو میں جھول رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا وزن جیسے بڑھتا جا رہا تھا بے ہوش میجی اچانک ہوش میں آ گئی وہ ایک ڈوبتے شخص کی طرح ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی مجھے جانے دو وہ چیخی اور رون کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی رون نے بامشکل اسے سنبھالا مگر ہر لمحے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس جدو جہد میں وہ اپنا توازن کھونے لگا میں اسے اوپر نہیں رکھ سکتا اس نے مایوسی سے سوچا اے خدا مجھے طاقت دے وہ گڑ گڑایا لہریں انہیں ہڑپ کرنے کے لیے بیتاب تھی وہ جانتا تھا کہ اگر میجی نے جدو جہد خود شروع نہ کی تو سمندر کی تیہ ان دونوں کا مقدر بن جائے گی میجی وہ چلایا میری مدد کرو اب میں اکیلا نہیں تیر سکتا لیکن میجی کا جسم بدستور بے حرکت تھا اب رون نے نفسیاتی حربہ استعمال کیا میجی پیر چلاو اہلی اور سٹیفی کے بارے میں سوچو وہ تمہاری منتظر ہیں وہ تمہیں بلا رہی ہیں انہیں تمہاری ضرورت ہے اس کی ترکیب کامیاب رہی میجی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ آہستگی سے پاؤں چلانے لگی رون پر جوش انداز میں بولا تم تیر سکتی ہو میجی پاؤں چلاو میجی پاؤں چلاو اس کے پیروں کی حرکت میں تھوڑی تیزی آگئی یہ حوصلہ افضاہ بات تھی اب رون کے لیے تیرنا خاصہ آسان ہو گیا تھا چنانچہ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی وہ جلد از جلد ساحل تک پہنچ جانا چاہتا تھا حادثے کو تین گھنٹے گزر چکے تھے اور وہ ایک ناقابل یقین جد و جہد کے بعد ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساحل سے قریب ہوتے جا رہے تھے آخر کار رون نے ساحل پہ لہروں کا شور سن لیا میجی اس نے کہا ہم ساحل پر پہنچ گئے ہیں بس تھوڑی سی حمد کرو اسی لمحے اس کے پیر مٹی سے ٹکرائے اس نے پاؤں جمع کر آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر ساحل سے واپس آتی لہریں بار بار انہیں پیچھے دھکیل رہی تھی شدید محنت کے بعد آخر کار وہ ساحل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے میجی کو ساحلی ریت پر لٹاتے ہوئے رون نے خدا کا شکر ادا کیا یہ ساحل ویران تھا اس جگہ سے بہت دور جہاں انہوں نے کیمپ لگا رکھا تھا آسمان پر چاند ہر سو اپنی روشنی بکھے رہا تھا رون نے میجی کا معاینہ کیا اور اس کا زخم دیکھ کر اسے شدید دھچکا لگا اس کی تھوڑی سے لے کر گردن پر سے ہوتے ہوئے دائیں شانے تک ایک کم از کم پندرہ انچ لمبا زخم تھا اس سے خون مسلسل بہے جا رہا تھا سمندر میں تیرتے ہوئے رون اسے محسوس نہیں کر سکا تھا ایک سیاہ اور بد صورت سراخ سے خون بہ کر ایک دھار کی شکل میں میجی کی گردن تک آ رہا تھا کٹی ہوئی خال کا ایک بڑا ٹکڑا زخم کے مقام سے الگ ہو چکا تھا انجن کے پروپلر کے بلیڈ نے اس کو شدید زخمی کر دیا تھا اور وہ مسلسل خون بہنے سے موت کے قریب تر ہوتی چلی جا رہی تھی گوڈ بائے رون اس نے رون کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی نہیں رون چیخا اسی لمحے اسے بہت دور کسی ٹریلر کی روشنی دکھائی دی لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک جگہ جمع کیمپ کے لوگوں نے تاریکی میں سے نکل کر آنے والے خستہ حال شخص کو دیکھا جو اپنے شانے پر ایک بے حصو حرکت عورت کو اٹھائے ہوئے تھا اس نے عورت کو نیچے لٹا دیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بے ربط انداز میں بولا یہ کشتی سے گر گئی تھی پروپلر نے اسے کاٹ دیا وہاں موجود افراد نے دیکھا کہ عورت کے چہرے کے قریب گردن پر ایک خوفناک اور بچ صورت زخم تھا جس سے خون بہ رہا تھا ان میں سے ایک اٹھ کر ایک قریبی ٹریلر کی طرف دوڑا جہاں ایک کوسٹا موجود تھا وہ فائر فائٹر تھا اور لانگ بیچ کیلی فورنیا سے آیا تھا اس شخص کی بات سن کر اس نے پھرتی سے اپنا میڈیکل باکس اٹھایا جب وہ میجی کے پاس پہنچا تو وہ ہوش میں آ چکی تھی مگر ایک شوق کسی کیفیت میں تھی ایک کوسٹا نے صاف پانی سے اس کا زخم دھویا اس کی نویت دیکھ کر وہ لرز اٹھا گہرے گھاؤ سے کٹا ہوا گوشت چربی اور نسیں جھاک رہی تھی جن سے مسلسل خون بہ رہا تھا کتنا خطرناک زخم ہے ایک کوسٹا نے سوچا یہ عورت مرنے والی ہے اس نے ایک صاف پٹی احتیاط سے زخم پر لپیٹ دی اور رون کی طرف مڑا میں نے اپنی سی کوشش کر لی ہے مگر اسے ہسپٹل لے جانا ضروری ہے مگر کیسے ہم قریب ترین شہر سے بھی سینکڑوں میل دور ہیں رون نے مایوسی سے کہا اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان ناہموار سڑکوں پر سفر کر سکے صرف ٹی جونا تک جانے میں سات گھنٹے لگتے ہیں اور اس کا پہلے ہی بہت خون زائع ہو چکا ہے کیا کوئی اور راستہ ممکن ہے ایک کوسٹا نے خود سے کہا اور اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا ڈان ریم بائی سینڈیاگو میں جائے دادوں میں سرمایہ کاری کرتا تھا وہ سپہر کو اپنے فور سیٹر ہیلیکاپٹر میں گونزگا پہنچا تھا اس رات اس نے ایک ڈینر کا احتمام کیا جس میں اس کی بیوی اور دوست شریک تھے ابھی ڈینر ختم ہی ہوا تھا کہ ایک کوسٹا حادثے کی خبر لے کر آ گیا خبر سنا کر اس نے ریم بائی سے پوچھا کیا تم سینڈیاگو تک اسے لے جاؤ گے اس کی جان بچانے کا یہ آخری موقع ہے ہم صبح جا سکیں گے دراصل میکسیکن قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی تیارہ پہلے سے تیشدہ پروگرام کے بغیر رات کو پرواز کرے یہ ایک پریشان کن مسئلہ تھا ایک کوسٹا یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ زخمی عورت صبح تک زندہ بھی رہ سکے گی یا نہیں اس کا خون بہت بہ چکا تھا بہرحال ایک کوسٹا نے وعدہ کیا کہ ہم صبح اسے تیار رکھیں گے کیا تمہیں اس سلسلے میں میری کسی مدد کی ضرورت ہے جین بریٹھنگم بولی وہ ڈینر کے مہمانوں میں سے ایک تھی ممکن ہے تم اسے سونے میں مدد دے سکو ایک کوسٹا نے جواب دیا وہ سخت تکلیف میں ہے ایک کوسٹا نے واپس آ کر رون کو صورتحال بتائی پھر اس نے اور رون نے مل کر احتیاط سے میجی کو جین کے ٹریلر میں منتقل کر دیا رون یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا کہ میجی کو صبح سے پہلے لے جانا ممکن نہیں اسے پہلے ہی اپنی ساتھی کی حالت اچھی نہیں لگ رہی تھی لیکن یہ اچھی علامت تھی کہ وہ تکلیف محسوس کر رہی تھی یعنی اس کے کومے میں جانے کا امکان نہیں تھا انہوں نے میجی کو ایک صاف اور نرم بستر پر لٹا دیا جین نے گیلے کپڑے کی مدد سے اس کے جسم پر لگی ریت صاف کی اور اس کا چہرہ صاف کیا جہاں خون کے دھبے لگے ہوئے تھے میجی اب پوری طرح ہوش میں تھی اور سخت تکلیف محسوس کر رہی تھی وہ بار بار بستر پر کروٹ بدل رہی تھی درد مسلسل بڑھتا جا رہا تھا اور زخم سے رہ رہ کر ٹیسیں اٹھتی تھی جین اس کے سرحانے بیٹھ گئی فکر مت کرو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی اس نے میجی کو تسلی دی مگر اس کے زخم کی گہرائی دیکھ کر جین کو جھڑ جھڑی آ گئی اس نے اس سے پہلے اتنا خوفناک زخم نہیں دیکھا تھا وہ میجی کا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگی دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں ڈان ریم بائی تیارے کو اڑھانے کے لیے تیار کر رہا تھا اسے معلوم تھا کہ عورت کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اس لیے اس نے پو پھٹتے ہی روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا اس کے ساتھ اس کا کو پائلٹ اور رون بھی موجود تھے انہوں نے جہاز کو اس قابل بنا لیا تھا کہ میجی اس میں بہ آسانی سفر کر سکے ریم بائی نے تکیوں اور کمبلوں کی مدد سے ایک آرام دے بستر تیار کر لیا تھا صبح کا اجالہ پھیلتے ہی انہوں نے میجی کو تیارے میں منتقل کر دیا وہ جاگ گئی تھی آخر کار ڈان ریم بائی نے جہاز کا انجن سٹارٹ کیا اس نے رون سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے رون تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گے تیارے میں گنجائش نہیں ہے رون تھکے ہوئے انداز میں مسکر آیا میں تم سب کا بے حد مشکور ہوں وہ بولا مجھے خوشی تب ہوگی جب میں میجی کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ سکوں گا میجی کو الودائی پیار کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آسو لرزنے لگے میں ہر ممکن تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا جلد ہی آ جاؤں گا تم بالکل فکر مت کرو تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی اس نے میجی کو تسلی دی ریم بائی نے الودائی انداز میں اپنا ہاتھ ہلایا اور تیارہ آگے بڑھا دیا تیارہ تھوڑا تھوڑا سا لرزہ اور پھر ٹیک آف کر گیا اس کا رخ جنوب کی طرف تھا مشرق سے سورج اُبر رہا تھا دورانے پرواز میں ریم بائی نے ایک ریڈیو پیغام کی مدد سے ائرپورٹ کے عملے کو اس حادثے کے بارے میں بتا دیا جب وہ سینڈیاگو کے مانٹیگو ائرپورٹ پر اتر رہا تھا تو وہاں میری ہاؤسپیٹل اینڈ میڈیکل سینٹر کی ایمبولنس میجی کو ہاؤسپیٹل لے جانے کے لیے بلکل تیار کھڑی تھی تیارے کے رکتے ہی ایمبولنس اس کے پاس پہنچ گئی میڈیکل سٹاف نے پھرتی مگر احتیاط سے میجی کو ایمبولنس میں منتقل کیا دورانے سفر میں جھٹکوں سے اس کے زخم سے خون پھر بہنے لگا تھا ایمبولنس کے ساتھ آنے والے ڈاکٹر نے بڑی تشویر سے میجی کے زخم کا معاینہ کیا اور ڈرائیور کو جلد از جلد ہاؤسپیٹل پہنچنے کی ہدایت کی اس وقت سات بچ کر پینتالیس منٹ ہو رہے تھے حادثے کو چودہ گھنٹے گزر چکے تھے آپریشن روم میں سرجنوں نے ایک طویل آپریشن کے بعد میجی کے زخم کو سی دیا تم بہت خوش قسمت ہو سرجن نے بعد میں میجی سے کہا صرف دو انچ ادھر بلیڈ لگتا تو تمہاری شہرک کٹ چکی ہوتی اس کے باوجود بھی تم خطرناک حد تک خون زائع کر چکی تھی یہ کوئی جذبہ تھا جس نے تمہیں زندہ رکھا میجی کا زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگا رون اس کو باقائدگی سے ملنے آتا تھا آخر ایک مہینے کے بعد اس کا زخم بھر چکا تھا مگر اپنا نشان ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا اب میں زندگی کو ایک نئے انداز سے دیکھ رہی ہوں میجی نے ٹھیک ہونے کے بعد کہا میں اپنی نئی زندگی کے ہر دن کو انجوائے کر رہی ہوں یہ زندگی مجھے رون نے بخشی ہے وہ ایک ہیرو ہے مجھے یہ سب کچھ ناقابل یقین لگا رون نے ایک بار بتایا میجی کا زخمی ہونا پھر ساحل پر پہنچنے کی ناقابل فراموش جدو جہد اور پھر ان لوگوں کی شاندار کوشش جو میجی کو بچانے کے لیے کی گئی یہ ایک حقیقی موجزہ ہے اور یہ میجی کی ہمت تھی کہ اتنے خوفناک حادثے کے باوجود اس نے بہادری سے موت کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی ایک مہینے کے بعد جب میجی ہاسپٹل سے رخصت ہوئی تو رون اس کے ہمراہ تھا میجی کی نئی زندگی اس کی انائت تھی اور میجی نے اسے رون کے نام ہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا موسیقی